بجلی کے بلوں میں اضافہ شہری بلبلہ اٹھے شہر شہر احتجاج شہریوں نے بل جلا ڈالے کئی مقامات پر دھرنے حکومت کے خلاف نارے پنجاب کے مختلف شہروں راولپنڈی گجراوالا شیخ خپورا ملتان میں احتجاج عوام بڑی تعداد میں سڑکو پر نکل آئے شہرائیں بلو دھرنے سینہ کو بھی شیخ خپورا میں وکیلوں نے بھی احتجاج کے دوران بجلی کے بل جلا ڈالے خیبر پکتوں خواہ کے کئی شہروں میں مظاہرے پشاور ملاکن دیر سوات اور دیگر شہروں میں عوام سرا پہتجاج پارہ ہائی حکومت کے خلاف غصے کی لہر پشاور میں تاجر اور شہری سڑکو پر نکل آئے سارفین کا کہنا ہے موز اور مہنگائی کا مقابلہ پہلے ہی دشوار تھا اب بھاری بھرکم بلوں نے عوام کا دیوالیا نکال دیا سندھ میں کراچی، ہیدر آباد، سکھر اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے پزیریعظم نے بجلی کے بھاری بلوں کا نوٹس لے لیا ہنگامی جلاس طلب وزیریعظم آفیس کے سوشل میڈیا کاؤنٹ جاری بیار میں بتایا گیا کہ نگران وزیریعظم انوار الحق کاکر نے بجلی کے بھاری بلوں کے معاملے پر کل وزیریعظم ہاؤس میں ہنگامی جلاس طلب کیا ہے اجلاس میں وزارتی بجلی اور تقسیمکار کمپنی سے بریفنگ لی جائے گی سارفین کو بجلی بلوں سے متعلق زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے پر مشاورت ہوگی میرے پاس روٹی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے ہم بل دیں یا روٹی پوری کریں بچوں کو ساتھ لے کے جائیں جب بچوں کو زہر دے دیں کدر سے جمع کروائے کام آگے نہیں آ دے لیں بزار کیسے کھالی پڑے ہیں آپ کے سامنے یہ کامگاہ آتا نہیں ہے دیں گے کہاں سے سودا بل کہاں سے دیں گے ایس ٹی سیل ٹیکس ٹیکس تو یہ ظلم ہے اور نائن صافی ہے باب ڈاپسر خود مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں اور ٹیکس عوام عدا کر رہے ہیں اشرافیہ کو ہزاروں یونٹ مفت بجلی کی پرہامی بند کرنے کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا شہری پریشان ہیں بل عدا کریں یا بچوں کی پرورش کریں شہری اقارز لے کر بجلی کے بل عدا کرنے پر مجبور عوامی رد عمل سے خوفزدہ بجلی تقسیم کار کمپنیز نے سیکیورٹی طلب کر لی اسلامباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو صورتحال خراب ہونے کا خدشہ تنصیبات کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی فراہمی کا مطالبہ ملتان میں احتجاج پر میپ کو انتظامیاں خوفزدہ دفاتر اور تنصیبات کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی طلب پیسکو نے بھی ڈی سی کو سیکیورٹی کے لیے خط لک دیا اہلکار افسران سبز نمبر پلیٹ گاڑیوں پر نہ نکلیں آمن و آمان کی صورتحال نورمر ہونے تک گاڑیاں محفوظ رکھیں سرکولر جاری بجلی سارفین حکومت اور بجلی سپلائی کمپنیز کے دہرے ٹیکسوں کے بوش تلے تبکے یونٹ کے قیمت استعمال کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے پیول پرائس ایجسمنٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے والے اندھن کے قیمت جس کا تخمینہ ہر ماہ لگا کر سارف سے وصول کیا جاتا ہے گردش یا کرزہ کم کرنے کے لیے فنانسنگ کا سرچارج کی مد میں فیونٹ سے فراشاریا چار تین پیسے وصول کیا جاتا ہے کہ الیکٹرکیرہ کم پی ایچ ایل ہولڈنگ کے نام پر لیتی ہے اسی طرح سہمائی ٹیریف ایجسمنٹ بھی سارفین سے وصول کیا جاتا ہے حکومت بل پر اٹھارہ فیصد براہ راز جنرل سیلز ٹیکس وصول کرتی ہے نون فائلر کا انکم ٹیکس بھی بجلی کے بل میں لگتر آتا ہے حکومت فیول پرائس ایجسمنٹ کے اوپر بھی ٹیکس لیتی ہے اور ٹی وی فیس اس کے علاوہ ہوتی ہے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں نگران وزیراعظم انوارالہ کاکر نے ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ضروری نہیں امریکہ جو کہے یا کرے ہم اسے اتفاق کریں کئی معاملات میں دونوں ممالک کے درمیان عدم اتفاق بھی پایا جاتا ہے ملکوں کے درمیان مختلف امور پر اتفاق اور اختلافات بھی ہوتے ہیں لیکن ہم منفی توانائیوں پر یقین نہیں رکھتے ہم امریکہ کے ساتھ طویل مدت شراکت داری چاہتے ہیں ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں معلوم آئی ایم ایف کو ایک دشمن کے طور پر کیوں پیش کیا جاتا ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے وسائل اور اخراجات میں توازن نہ ہونا ہے ملک میں جمہوری عمل کا ارتفاع ہو رہا ہے آئینی طریقہ موجود ہے کیونکہ جمہوریت ہی پارلیمنٹ کی مضبوطی کی زامن ہے مردم شمار اتفاق کے رائے سے منظور ہوئی نوے روز میں انتخابات کی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی تھی ایسین اقبال کا پیپلز پارٹی کو جواب کہا مشترکہ مفادات کاؤنسل کے جلاس میں اتفاق کے رائے سے مردم شماری منظور ہوئی تھی اس وقت تمام جماعتوں کو پتا تھا کہ جب مردم شماری کو نوٹیفائی کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن نئی مردم شماری کی روشنی میں حلقہ بنیاں کرے گا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا ہے تو وہاں سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مردم شماری کے بعد ہلکہ بنیوں کی ضرورت ہے یا نہیں چیئرمن پی ٹی آئی سائفر کیس میں باقاعدہ شامل تفتیش ایف آئی اے ٹیم نے چیئرمن پی ٹی آئی سے جیل میں تفتیش کی چیئرمن تحریک انصاف سے ملاقات کے لیے ایف آئی ٹیم کی چھے رکنی ٹیم اٹک پہنچ گئی ڈیپٹی ڈیریکٹر ایاز نے ٹیم کی سربراہی کی درائے ستنش کا سلاوی پانی زلاویہاری میں چار انسانی جانیں نگل گیا سلاوی پانی میں بڑا اضافہ فتو والا چکر میں سیکڑوں مرد اور خواتین اور بچے پھس گئے چکر فتو والا کا زمینی رابطہ منکتا درجن و دہات زیرے آپ بھارت کی جانب سے درائے ستنش میں چھوڑا گیا پانی کا ریلا گنڈا سنگھ والا کے مقام میں داخل اسلام ہیڈ برکس پر پانی کی آمد ایک لاکھ سے زائد ریکارڈ پانی کا پتن کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہونے سے سلاوی پانی نے علاقے میں تباہی مچا دی پچاس سے زائد عبادیوں میں پانی داخل ہونے سے زمینی رابطہ منکتا لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے مہنگائی کے بوجھ تلے دھب عوام مزید پس گئے مہنگائی نے جینہ محال کر دیا روز مرہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ غریب اور متوسط طبقہ اب سبزیاں بھی خلیدنے سے قاسر کراچی سے خیبر تک مہنگائی کی دہائی سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کے شرح پچیس اشاریہ تین چار فیصد تک جا پہنچی پیاس لسن دالے انڈے چینی سمیت روز مرہ کے استعمال کی چیزیں بائیس اشیاء مہنگی ہوئی عوام کے مشکلات میں مزید اضافہ مزفر آباد سمیت گرد و نواہ میں بھی مہنگائی کے وار جاری شہریوں کا حکومت سے بنیادی ضروریات زندگی پر ریلیف تینے کا مطالبہ الیکشن کمیشن کا مزید سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصدہ ایمکیم پاکستان اور جماعت اسلامی کو مشاورت کے لیے دعوت دے دی الیکشن کمیشن نے دونوں جماعتوں کو 28 اگست کو مشاورت کے لیے بلا لیا پیپرز پارٹی کو 29 اگست کو مشاورت کی دعوت مل چکی نیفتہ رمیم کے خلاف چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے درخواست پر سمات منگل کو ہوگی سپریم کورٹ کی کاؤز لیس جاری رہنما پیپلز پارٹی اجاز جاکرانی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے خلاف اپیل پر سمات بودھ کو ہوگی بچوں کی سمگلنگ اور اغواہ کے خلاف از خود نوٹس پر سمات جمعیرات کو ہوگی سائفر کے اس سابق وزیر خارجہ شاہ محمود پوریشی کا اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع جسمانی ریماند کے تین آرڈرز کے خلاف درخواست داہر کر دی شاہ محمود پوریشی کی بیس ایکیس اور پچیس اگست کے ٹرائل کورٹ کے حکمات کو کل ادم قرار دینے کی استعداد درخواست میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کی ملی بھگت سے بدنیتی پر مبنی میں نے خلاف مقدمہ درش کیا گیا جسمانی ریماند دینے کے آرڈر کل ادم قرار دے کر جونیشی ریماند پر بھیجا جائے پرویز الہی کی رہائے کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج کرنے کا فیصلہ جاری لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں کہا سنگل بینچ کی جانب سے پرویز الہی کو دیا گیا ریلیف قانون کے اصولوں سے مطابق ادرکتا ہے سنگل بینچ نے درخواست میں کی گئی استعدادہ کے مطابق ہی ریلیف دیا ایک ماہ میں تین بار بجلی کی قیمت بڑھائی گئی عوام پر مہنگائے کے خودکوش حملے کیے جا رہے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کہتے ہیں نگران حکومت گزشتہ حکومتوں کے غلط فیصلوں پر گامزن ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کہنے پر فیصلے کیے جا رہے ہیں شہریوں کے لیے سانس لینا مشکل بنا دیا گیا نگران حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر الیکشن کی تیاری کرے الیکشن میں نوے دن سے زیادہ ایک دن کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے ہمارے دفتر کا اکیس لاکھ روپے بلایا ہے راولپنڈی میں تاجے پھٹ پڑے راولپنڈی چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر ساکر پرفیق کہتے ہیں عوام کا جینام محال ہو گیا حکومت ہوش کے ناخن لے اپنے اخراجات کم کرے حکومت فوراں سے پہلے پیٹرول اور بجلی کے قیمتوں کو کنٹرول کرے بجلی بلو کے خلاف ملگیر احتجاج پر تاجروں کا مشاورتی اجلاس پیٹ کو اسلام آباد میں طلب کراچی فیست آباد لاہور ملتان کوئیٹا پشاور سمیں دیگر تاجر تنظیموں کے نمائندے شرکت کریں گے نگرام وفاقی وزیر سنحت گوہر اجاز نے کہا ہے ملک کو چلانے کے لئے اسی بلین ڈالر چاہیے ٹیکسٹائل کے علاوہ پورا پاکستان صرف دس بلین ڈالر کے ایکسپورٹ کرتا ہے ستائیس بلین کے ایکسپورٹ پر موشے استحکام حاصل نہیں کر سکتے میرا یہ مشن ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹ اسی بلین ڈالر تک جا پہنچے ایکٹوما کے تمام ممبران پر واضح کر دیا ہے کہ میں نے اسی ارب ڈالر کا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے مہنگائے کی وجہ سے یہ سب پریشان ہے ہم نے جانا کہا ہے یہ پلان کرنا ہوگا ہماری تین ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کم ہوئی انسان حقوق میرے دل سے جڑے ہیں مشال ملک کی اڈالر جیل کے دورے کے دوران میڈیا سے گپتگو کہاں قیدی کو بنیادی ضروریات پورا کرنے کا حق ہے وزیراعظم کے مشیر کا اڈالر جیل کا دورہ قیدیوں کے لیے وبالے جان بن گیا مشال ملک نے اکیدیوں سے ملاقاتیں اور جیل انتظامیں سے بریفنگ میں تین گھنٹے لگائے مختلف عدالتوں سے لائے گئے قیدی تین گھنٹے قیدی وینس میں محسور رہے گرمی اور حبس کے باعث قیدی وینس میں موجود قیدیوں کا احتجاج تین گھنٹے جیل اتظامیہ نے جیل کے مرکسی دروازے پر روکے رکھا قیدیوں کا شکوا شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کی زمانت بادر گرفتاری کی درخواست پر سمات بغیر کارروائی 28 اگست تک ملتوی انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج کے رخصت پر ہونے پر ڈیوٹی جج نے سمات کی عدالت میں آئندہ سمات پر درخواست زمانت پر دلائل طلب کر لیے ختیجہ شاہ، آلیہ حمزہ اور سنم جابیس ہمیں دیگر خواتین کے جسمانی ریمان میں چودہ دنوں کی توسی پولیس نے مقدمے کا چالان پروسیکیوشن برانچ پر داخل کر دیا عدالت کی جوڈیشل ریمان ختم ہونے پر دوبارہ نو ستمبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم اسلامباد ہائی کورٹ کا اہم فیستہ گریڈ اکیس اور بائیس کے سیول سرونٹس کو میریٹ لسٹ کے بغیر رہائش گہوں کے الارٹمنٹ روپ دی گئی وزارت ہاؤزنگ اور وزارت قانون کے سیکریٹریز یا کم ستمبر کو اسلامباد ہائی کورٹ طلب جیسٹس بابر سرطار نے گیارہ صفات پر مجتمع تحریری حکم نامہ چاری کر دیا تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت میں اہم عدو پر منظور سرونٹس کو میریٹ لس نظر انداز کر کے الارٹمنٹس کی گئی ہیں پاکستان چین اقتصادی رہداری فال پاکستان اور چین کے درمیان تجارت شروع این ایل سی کا چین کی معروف کمپنی سیوہ لوجسٹکس کے ساتھ اشتراک پہلی بار اقوام متحدہ کی بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ کنونشن کے تحت سامان کی سرحد پار نقل و حمل کاغاز یہ اہم پیشرفت پاکستان چین اقتصادی رہداری منصوبے کی دسویں سالگرہ کے موقع پر عمل میں آئی درخواستے جمع کرانے والے شہریوں کو دستہ وزاد دہلیس پر ملیں گی الڈی اے ڈیلیوری سرویس دستہ تک شروع کرے گا وزیر اعلیٰ سنگ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقفی کی زیر صدارت الڈی اے گورننگ باڈی کے اجلاس میں پروگرام کی منصوری اسلام آباد کے زون 4 اور 5 میں چودہ سو غیر قانونی امارتیں ہونے کے انکشاف سیریا کی چھ سو نئی غیر قانونی امارتوں کی نشان دہی زون 4 اور 5 میں آٹھ سو امارتیں پہلے سے غیر قانونی قرار دی دیا چکی غیر قانونی امارتوں کے لسٹ فائلوں تک محدود ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کی جا سکتی موسیقی